جیتے تھے لیکن آج تھوڑی سی پریشانی اور تکلیف آئے تو وہ عویلہ ہوتا ہے حتیٰ کہ اب حالات یہ ہو رہے ہیں کہ تھوڑی سی مشکل اور پریشانی کو لے کر عورتیں سود کی طرف جاری ہیں بچوں کو کھانے کے لئے کم ہے نئے کپڑے نہیں ہیں تو سود سے پیسے لیے جاتے ہیں یاد رکھیں جو سود سے پیسے لیتا ہے وہ بھی ملعون ہے آقا نے فرمیا جتنا گنہگار سود دینے والا ہے لینے والا جتنا گنہگار ہے اتنا ہی سود دینے والا بھی گنہگار ہے دونوں گناہ میں برابر کے شریک ہے دونوں پر لانت ہے اور اب تو مصنی محلوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی عورت اپنے شوہر کے پیسے جمع کر کر کے رکھتی ہے تو پڑوز کی عورت کرز مانگنے آئے تو کہتی ہے کہ اگر دس لے جاری تو بارہ لاکر دینا ایک سو لے جاری تو ایک سو دس لاکر کے دینا یہ سود ہے میں ان بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ مت بھرو کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن سود کھوروں کو سود کھانے والوں کو یعنی بیاج کھانے والوں کو اس طریقے سے اٹھایا جائے گا کہ ان کے پیٹ مٹکوں کی طرح ہوں گے اور اس میں آگ بھری ہوگی اور اس میں بچو ہوں گے اور وہ اٹھنے کی کوشش کریں گے لیکن اٹھ نہیں پائیں گے لوگ کہیں گے یہ کون لوگ ہیں تو فرشتے کہیں گے یہ سود کھور لوگ ہیں جو لوگوں سے سود لیا کرتے تھے اور کھایا کرتے تھے اور حال یہ ہوگا کہ ان کو استغفراللہ اللہ اکبر ایک حدیث یاد آتی ہے سود کھوروں کے لیے جہنمیوں کی شرمگاہ سے ایک پیپی نہر نکلے گی جو لوگ سود کا پیسہ کھاتے ہیں نا یعنی سود کا دھنڈا کرتے ہیں اکثر گریب بستیوں میں یہ ہو رہا ہے کہ مجبوراں کچھ نہ کچھ تو لوگ لے گئی جاتے ہیں لیکن یاد رکھو مسلمانوں فاقہ کشی کرو یہ سوچ کر کے کہ فاقہ کبھی کرنا یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے ایک وقت کا نہ کھانے سے کوئی مر نہیں جاتا اور شادی کے موقع پر کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ پچاس پچاس پہلی کا کھانا کریں اللہ نے دیا ہے سو پہلی کا بھی کریں لیکن اگر نہیں ہے تو سود سے پیسے لے کر کے اپنے بچوں کی شادیاں نہ کرو میرے رسول نے سب کچھ ہونے کے بعد اپنی بیٹی کی شادی اس لیے بڑی سادگی سے کی تھی تاکہ گریبوں کو ایک دستور مل جائے گریبوں کو ایک کانون مل جائے حضور نے کچھ نکاح بڑی سادگی سے بھی کیے تھے تاکہ گریبوں کو کانون ملے اور ایک نکاح میں بکری کے گوشت کا ولیمہ بھی کیا تھا تاکہ امیروں کو بھی کانون مل جائے جس کی جسنی حیثیت ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق کرچ کرے لیکن آج تو برادری میں میری ناک نہیں کٹنی چاہیے نادان برادری کے لوگ قبر میں نہیں آئیں گے تیری قبر میں تجھے اکیلے جانا ہے اللہ سے اپنا معاملہ درست رکھو کسی کو کسی کی برادری نے نہ عزت دی ہے نہ دے سکتی ہے عزت تو اللہ دیتا ہے اس لیے اس کو راضی کرو گناہ کر کے کوئی ذت حاصل نہیں کر سکتا اسلام کوئی ایسی برادری کے قانون کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جو اسلام سے تکراتا ہے قانون کسی برادری کا نہیں چلے گا قانون تو صرف اسلام کا چلے گا اس لیے کہ ہماری برادری اسلام ہے اور ہمارا قانون قرآن ہے ہم مسلمان ہیں اسی لیے تو عزت سلمان فارسی سے کسی نے پوچھا سلمان تیری برادری کیا ہے تو کہا میں اسلام کا بیٹا ہوں میں مصطفوی ہوں میں اسلام کا بیٹا ہوں میں مصطفوی ہوں میری برادری اسلام ہے اور میرا سرنے مصطفی جانے رحمت ہے یہ فکر ہمیں نے کر کے چلنا ہوگا تو یہ کہ ہم اس کو دعوت دیں اس کو ٹھیک ہے ہم لوگوں کیاں کھا کر کے آئیں انہیں کھلانا بھی تو ہوگا آپ نے کوئی معاہدہ تو نہیں کیا تھا کہ آپ کھلانے تو ہم بھی کھلائیں گے اس کی حیثیت کھلانے کی تھی اس نے کھلایا آپ کی حیثیت نہیں ہے آپ پر کوئی ظلم نہیں کوئی حکم نہیں ہے اس لیے لوگوں تو عرض یہ کر رہا تھا جو سود لیتے دیتے ہوں گے ان کے لیے کتنا دردنا میں یہ حدیث پڑھتا ہوں تو لرس جاتا ہوں بے نمازیوں کے لیے بھی عذاب ہے روزہ ترک کرنے والوں کے لیے بھی عذاب ہے لیکن سود والوں کے لیے کتنا بترین ہے جہنمیوں کی شرمگاہوں سے پیپ کی نہر نکلے گی اور وہ اتنی بدبودار ہوگی اور اتفاق سے اللہ اکبر وہ جہنمی جو ہوں گے اللہ اکبر وہ زانی جہنمی ہوں گے اور زانی جہنمیوں کی شرمگاہوں سے اس وقت اتنی بدبو نکلے گی کہ وہ بدبو اگر دنیا کے انسانوں پہ کھول دی جائیں تو سارے دنیا کے انسان مر جائیں اور اسی سے وہ پیپ کی نہریں نکل رہی ہوگی اس پیپ کی نہروں میں سود لینے والے دینے والے ڈبکیاں لے رہے ہوں گے جیسے وہ سر اوپر کریں گے تو ایک بڑا سا پتھر ان کے سر پہ ڈالا جائے گا انہیں مو اندر کر لینا ہوگا اس وقت تو فرشتے پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں کہا جائے گا یہ وہ فرشتوں سے لوگ پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں فرشتے کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود لیتے بھی تھے اور دیتے بھی تھے ہم کس لیے سود لے رہے ہیں نئے کپڑوں کے لیے کس لیے سود لے رہے ہیں بچوں کے لیے کس لیے سود لے رہے ہیں شابی بیاک میں جہز دینے کے لیے کیا تمہارے لیے سیدہ فاطمہ تزہرہ کی زندگی نمونہ نہیں ہے کہ جس نے ایک دپٹہ پوری زندگی ایک دپٹہ استعمال کیا جس پر سترہ سے زیادہ پیون لگے ہوئے تھے کیا ہماری بیٹیوں کے لیے عبرت نہیں ہے یاد رکھیں جہاں سود ہوگا وہاں کبھی برکت نہیں ہوگی میں نے بڑے بڑے تاجینوں کو دیکھا ان کو میں نے توبہ کے لیے بھی کہا بڑے بڑے کروڑ پتیوں کو دیکھا ربو پتیوں کو دیکھا کہ وہ سود سے پیسہ لے کر کاروبار کرتے ہیں ایک دن وہ گڑے میں جاتے ہیں کیونکہ قرآن میں اللہ کا اعلان ہے اللہ سود کو گھٹائے گا یعنی سود میں کوئی برکت نہیں ہے اور اللہ تجارت کو بڑھائے گا اس لئے محنت کرو اشہاد عن محمد رسول اللہ